جو دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے تو میرا یہ جواب ہے سندھ کے اس وزیر کو جس نے یہ جملے ادا کیے میں آج ارباق غلام رحیم صاحب کو بھی مبارک بات دینا چاہوں گا جنہوں نے بیسیت وزیر اعلیٰ کشمور کو ایٹ کند کوٹ زلے کا درجہ دیا الحمدللہ ارباق صاحب کشمور کی عباق کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج مجھے یاد آ رہی ہے ایک شخصیت کیونکہ میں ڈوم کی خاندان کا مہمان ہوں آج میں ذکر کرنا چاہوں گا سردار چاکر خان ڈوم کی کا مجھے یاد ہے کہ غالب خان کے ساتھ غالباً میری پہلی ملاقات سردار چاکر خان ڈوم کی نے کروائی انہوں نے کہا وہ لیڈی سے آئے لیڈی سے آئے اور انہوں نے کہا یہ ہمارے خاندان کا ایک نہایت قابل فرزند ہے اور اس کا بڑا تابناک مستقبل ہے میں اس کا تعرف کروانے کیلئے آپ آیا ہوں آج سردار چاکر خان ڈوم کی ہم میں موجود نہیں ہے اللہ تعالی اسے جنت میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے لیکن سردار چاکر خان کی روح کو تسکین پہنچتی ہوگی جب وہ دیکھ رہا ہوگا کہ غالب خان آج میرے ساتھ تیریک انصاف کا جھنڈا پکڑ کر ساتھ کھڑا ہے یہی اس کی دل کی مراد تھی اور آج وہ مراد پوری ہو گئی یہاں جو ڈوم کی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں میں ان کی خدمت میں یعرض کرنا چاہوں گا کہ ڈوم کی خاندان سے ہمارا تعلق عرصہ دراز سے ہے میں بچہ تھا پہلی مرتبہ میرے والد سردار بختیار خان ڈوم کی کی دعوت پر مجھے لے کر گئے کوئٹا شادی کا بقام تھا شادی کی دعوت تھی سردار چاکر خان اور حضور بخش ڈوم کی اور کے چھوٹے بھائی آج دونوں ہم میں موجود نہیں ہیں ان کی شادی میں بچہ تھا اتنا سا تھا اپنے والد کے ساتھ گیا مجھے یاد پڑھ رہا ہے نواب اکبر خان بکٹی حیات تھے اور نواب اکبر خان بکٹی اللہ رکھو غری کے رحمت کرے کبھی ہمارا بڑا تعلق تھا ان کے خاندان کے ساتھ اب عشاء عزین مجھے ملے تھے تو میں نے ان کو بتایا اور وہ جانتے ہیں کہ بکٹی قبیلے کے ساتھ آستان غوثیہ کا کیا تعلق ہے وہ سمجھتے ہیں تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ ڈونکی